اسلام علیکم میں ہوں نبیلاج دوستو آج بنائیں گے چاول کی کھیر وہ بھی پندرہ منٹ کے اندر تو کس طرح بناتے ہیں چلیں میں بتاتے ہوں کھیر بنانے کے لیے میں ہمیشہ ٹوٹا چاول استعمال کرتی ہوں کیونکہ جلدی بن جاتی ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں ان کو میں بگو دوں گی تیس منٹ کے لیے جس پانی میں میں نے چاول بگوئے تھے اسی پانی میں میں چاولوں کو پکاؤں گی تقریباً چھے سے سات منٹ جتنی دیر میں ہمارے چاول گلتے پکتے اتنی دیر میں میں دوسری سائیڈ پہ آ جاتی ہوں ایک کڑائی لیں گے اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا گرم پانی پانی ڈالنے کا مقصد کہ دودھ نیچے سے جلے نہ اب اس میں ڈالیں گے ٹیٹھ لیٹر دودھ ہے میرے پاس دودھ کو ہم تیز آنچ پہ گرم کریں گے ایک عبال آنے تاکہ اس کو پکائیں گے اب دودھ میں عبال آ چکا ہے اس میں چمچہ چلائیں گے تاکہ نیچے سے لگے نہ اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے اب اس سے تھوڑا سا گرم دودھ میں نکال کے ایک سائیڈ پہ رکھوں گی اس میں میں تھوڑا سا کیسر ڈال کے تو اس کو مکس کر کے سائیڈ پہ رکھ لوں گی یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال لیں اگر نہیں ہے تو سکپ کر دیں جہاں پر دودھ کافی گاڑا ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی پکے ہوئے چاول اب ہم چاولوں کو دودھ کے ساتھ دوبارہ پکائیں گے ہلکی آنچ ہے ادھر میں نے رکھی ہوئی اچھی طرح چاولوں کو مکس کروں گی اور دکھ کے تین سے چار منٹ تک پکاؤں گی پانچ منٹ پکنے کے بعد کھیر کافی گاڑی ہو چکی ہے اب اس میں شامل کریں گے چینی اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے اب اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا لائچی کا پاورڈر اور ایک چٹکی نمک سوچ رہے ہوں گے کہ کھیر میں نمک میں ڈالتی ہوں چینی کو بیلنس کرنے کے لیے میں تھوڑا سا نمک ایڈ کرتی ہوں یہ میرے پاس تھوڑے سے ڈرائی فروٹ ہیں وہ ایڈ کر دی ہیں میں نے کچھ ناریل اور بادام کشمش اور کسر والا دودھ بھی شامل کر دی ہے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے کھیر ہماری کافی گاڑی ہو چکی ہے اور میں نے فلیم آف کر دی ہے اس کو اچھی طرح مکس کر کے تھنڈا کر لیں گے اور ڈش آؤٹ کریں گے تو یہ دیکھیں تھنڈی ہونے کے بعد بھی کھیر کافی گاڑی ہو چکی ہے اب اس میں تھوڑی سی میں کشمش ڈال دوں گے اوپر آپ پدام پستا جو کچھ بھی ڈالنا چاہتے ہیں ڈال سکتے ہیں اوکی جی اللہ حافظ